جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم جو کلاس کرنے جا رہے ہیں جس ٹاپک کی اوپر اس کا نام ہے آپریشنز آن سیٹس تو آپریشن آن سیٹس جو ہے یہ آپ نے کلاس سیون میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ نے یہ پڑھا ہوگا اور آج ہم اس کو صرف ریپیٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ اب جو آپ کی کلاس ایٹھ ہے اس کے اندر آپ کو کوئی کنفیوزن نہ رہے اس کے اوپر بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہے لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس چینل سے پاک پینسل کے چینل سے جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ ایک تو آسان ہوں اور ان کو یاد کرنا نہ پڑے بلکہ ایک دفعہ سمجھ آ جائیں تو پھر آپ کو دوبارہ ان کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی تو آپریشن آن سیٹس میں ہم جو چیز آج پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے بلکہ سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ جو سٹوڈنٹس ابھی نئے ہیں اور فرسٹ ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے کلاسز کی جو ویڈیوز ہوں گی ان کی نوٹفکیشن ان کو آ جائے گی تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ وان پوائنٹ ٹو ہے میں نے لکھتی ہے سکرین پہ اور وان پوائنٹ ٹو پوائنٹ ون یہ لیکچر جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ میں بہت ایزی جو ہے طریقے سے آپ لوگوں کو یہ سمجھا پاؤں کہ ہم یونین اور انٹرسیکشن کس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے لکھی اب پہلے ہم ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ یونین ہے ٹھیک ہے یونین آف سیٹس تو ہم یونین آف سیٹس کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ورڈ جو یونین ہے یہ کہاں سے نکلا یونائٹ کر دینے سے یونائٹ کر دینا کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کر دینا کسی چیز کو تو اس میں اکٹھا کر دینے سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ہمارے پاس ایک سیٹ تھا اے اور اس میں ہمارے تین میمبر تھے ون، ٹو، ٹری اور ایک ہمارا سیٹ تھا بی اور بی میں ہمارے میمبر تھے ٹو، ٹری، فور اور ان کو ہم جب اکٹھا کر دیں گے تو لکھنے کا ہمارا کیا طریقہ ہوگا کہ اے یونین بی اس ایکل ٹو اب اس سیٹ کے اندر ہم جو میمبرز اپنے لکھیں گے تو پہلے تو یہ والا سیٹ جو اے سیٹ ہے یہ ہم لکھ لیتے ہیں ون، ٹو، ٹری اس کے بعد ہمارا سیٹ بی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سکرین پہ نظر آرہا اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں یا موبائل پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو فل سکرین کر لیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی آسانی رہے اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے اور اگر آپ یہ ویڈیو معلوم نہیں مجھے کہ آپ انسٹرگرام پہ یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے پاک پینسلز کے نام سے اور انسٹرگرام پہ بھی تو یوٹیوب کے اوپر ہمارے سارے لیکچرز جو ہیں وہ کلاس وائز جو ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے بھی کوئی بھی ٹاپک جو آپ سمجھنا چاہیں وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا ہم واپس اپنے قویشن کی طرف آتے ہیں اور یہ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جس کو میں نے ابھی ایک سرکل میں آپ کے سامنے کیا یہ دو ایلیمنٹس جو تھے ٹھیک ہے ان کو ہم نے یہاں سے ہائی لائٹ بھی کر دیا تاکہ آپ کو آسانی سے یہ سمجھ آ جائیں تو یہ جو دو ایلیمنٹس تھے یہ دو ایلیمنٹس دونوں میں سیم تھے تو یہ ایک ہی مرتبہ لکھے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو ہم جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس سے اگلا میمبر جو ہے ہمارے پاس فور جو یہاں سے آیا تو یہ ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو ای یونین بی ہے ہم نے ان دونوں سیٹس کو یونائٹ کر دیا تو ہمارے پاس ای یونین بی کا جو سیٹ ہے اس میں ہمارے چار میمبر جو تھے وہ آ گئے یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو مزید آسان کر لیتے ہیں ایک بات آپ کو آگے چلنے سے پہلے کلیر کر دیتا ہوں کہ بہت شروع میں شاید آپ نے یہ پڑا ہوگا کہ جب ہمارے پاس اے سیٹ میں بھی ٹو اور تھری تھا اور بی سیٹ میں بھی ٹو اور تھری تھا تو پھر ہم نے اے یونین بی کے اندر ایک دفعہ ٹو اور تھری کیوں لکھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم سیٹ لکھتے ہیں تو ہم دو پروپٹیز ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ ایک پروپٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے اور دوسری بات ہم جو یاد رکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے تب ہی وہ سیٹ جو ہے وہ کہلائے گا ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ چونکہ ہمارے ایلیمنٹس ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم ٹو اور ٹری کو ایک ہی دفعہ لکھیں گے ریپیٹ نہیں کریں گے تو یہ ریپیٹیٹیو نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ آگے چلنے سے پہلے آپ کو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے تو اس کا میں جواب دے دوں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے علاوہ بھی سوال ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسیکشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس یونین کو اگر آپ تھوڑا سا مزید آسان بنانا چاہیں تو ایک چیز جو ابھی ہم اگلی کلاسز میں پڑھیں گے اس کا میں چھوٹا سا آپ کو ایک گلیمس دے دیتا ہوں جس کو ہم وینڈ ڈائیگرام بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کی ویجوال ریپریزنٹیشن میں کرنا چاہوں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سیٹ لکھے تو اگر ہم ان کو ویجوالی دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے پاس تھا ہم اپنا یہ دیکھیں یہ ہم نے جو دو اپنے ایک یہاں پہ بنا لیا اس کو بی کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو ہم اے کا نام دے دیتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم دو سیٹس کو یونائٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اے میں جو ایلیمنٹس تھے وہ تھے وان ٹو اور ٹری ٹھیک ہے ایسے ہی تھا اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بی میں ایلیمنٹس جو تھے وہ یہ دیکھیں ٹو تھری اور فور ہم نے لکھاتا تو یہاں پہ ہم ٹو تھری اور فور لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جس وقت ہم یہ ٹو تھری اور فور لکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم اس کے پاس لے کے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیٹ یہاں پہ آ گیا اچھا اب جس وقت یہ سیٹ یہاں پہ آیا تو اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو اس وقت ٹو اور تھری نظر آ رہے ہیں اور اس کو بھی آپ کو ٹو اور تھری نظر آ رہے ہیں ایسے ہی ہے تو اب یہ تو کام ہم مزید آسان کر لیں گے کہ اگر ہم ایک ایسی ڈائیگرام بنا لیں جس سے آپ کو یونین کا جو ہے وہ زیادہ اچھے سے پتا چل جائے تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اپنا ایک سیٹ یہ بنا لیا اور ایک سیٹ یہ بنا لیا یہ ہمارے دو سیٹ ہو گئے اب یہاں پہ جو چیز ہے ہم نے اپنے اس سیٹ کو یہاں پہ رکھ دیا تو اب آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ اس بلو والے سرکل نے ریڈ والے سرکل کا بھی تھوڑا سا ایریا جو تھا وہ اس کی اوپر اوور لیپ کر لیا تو یہاں پہ جو بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ ہم اگر ایک ایسے سیٹ لکھیں کہ ون کومہ ٹو کومہ ٹری اور یہاں پہ ہم لکھ دیں فور تو یہاں پہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں میں اس کو ہائیلیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ والا جو ہمارا پورشن تھا یہ اگر ہم سیٹ اے کو جو ہمارا سوری یہاں میں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دو یہاں پہ اس کو ہم سیٹ اے کہتے ہیں اور اس کو ہم سیٹ بی کہتے ہیں تو اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ جو پورشن میں نے ییلو کلر میں ہائیلائٹ کیا تو جب ہم اے سیٹ دیکھیں گے تو اس میں بھی ون ٹو اور تھری کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو اس وقت آپ کو ریڈ کی یہ پورا باؤنڈری نظر آ رہی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے یہ یہ اس ریڈ کے اندر ہی ہیں ٹو اور تھری لیکن جب آپ بلو والے سرکل کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ بلو کے باؤنڈری کے اندر بھی آپ کو ٹو اور تھری نظر آ رہا ہے تو یہ ٹو اور تھری ایسی ہیں جو دونوں سیٹس میں موجود ہیں تو یہ ایک ویجوال ریپریزنٹیشن تھی میں نے یہ صرف اس لیے کی تاکہ آپ کا تھوڑا سا کام مزید آسان ہو جائے اور ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیں کہ یہ کیسے ہم سمجھیں گے تو مجھے امید ہے کہ اچھا یہاں پہ آپ کو یونین تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ٹھیک ہے تو اگر ہم اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ دوبارہ اس کو ہم اپنے سامنے لے آئیں تو ہمیں انٹرسیکشن بھی سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ ہم انٹرسیکشن کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ہم یہاں پہ ایک یونین اگر دیکھیں کہ اے یونین بھی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ون ٹو ٹری اور فور اور اگر ہم اس کو انٹرسیکشن دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ انٹرسیکشن میں ہم نے صرف وہی ایلیبنٹس لکھنے ہوتے ہیں جو کومن ہوتے ہیں دونوں میں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ییلو پورشن کے اندر آپ کو یہ میں نے ایرو سائن کے ساتھ آپ کو دکھا ہے کہ یہ صرف جو ٹو اور ٹری تھے یہ بلو سرکل میں بھی ہیں ریڈ سرکل میں بھی ہیں تو انہی کو ہم صرف لکھ دیں گے یہاں پہ تو ہمارا انٹرسیکشن بھی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اس کا سیٹ آ جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد جو ہم کلاس کریں گے اس کا میں ٹاپک لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ روائز کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کر کے اپنے فرنج کے ساتھ شیئر کر لیں اور نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ کلاس کے اندر اس میں ہم کموٹیٹیو کموٹیٹیو اینڈ اسو سییٹیو لاؤ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو نیکسٹ کلاس میں آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ